یہ ریڈی ہے یہاں پر کرنل زاہد فرسٹ بال یہاں ہی اٹھا کے کھیلہ ہے کیٹی کال اور پہلی ہی بال پر کے سی آؤٹ ساری ٹی ایم آؤٹ بلکل جی کرنل زاہد نے کیا پرواز یہاں پاڑ اڑان بری ہے پہلی ہی بال پر تمور مرزا کو پویلین کی راہ دکھائی ہے اور شاندار کیج پکڑا ہے ایک بار پھر سے کرنل زاہد بال کریں گے یہاں پر عمر گجر کو اچھی بال اچھی پیس کے ساتھ بال کی ہے اچھی لینڈ پر بال کی ہے دو رن کی کال دینا چاہتے ہیں چندو چشتیاں نے بال کو فیلڈ کیا ہے جب تک بال کو فیلڈ کر کے تھرو کیا جائے گا ایک ہی رن بنانے کا موقع تھا ایک رن سانی کے ساتھ مکرنل زاہدہ بالنگ اینڈ پر ہم پائر کو کراس کریں گے اور کیا ہی اچھی پیس کے ساتھ اندر کی طرف تھوڑا سا بال آیا ہے ان سونگ کیا ہے بال تھوڑا سا پریشان کیا ہے سرمت حمید کو کرنال ایکسپریکس فرام لاہور ساکی سپورٹس کا برینڈ نو بال امپائر کا سگنل نو بال امپائری کے فرائز انجام دے رہے ہیں فیصل فرام کچھ نہ مالا پاکستان سے بیلان کرتے ہیں کیا ہی خوبصور پیس کے ساتھ بال کی ہے لگ بگ ہنڈرڈ فیفٹی فائیو کے راؤن تھی یہ پیس کیا ہی میرے خیال میں میرا میٹر رکھ گیا ہے فیصل بھائی اتنی پیس کے ساتھ بال کی ہے شکینی طور پر بھی کرتے ہیں لیفتہ سٹیشن سامنا عمر گوچر گوچر بڑی ہیٹ بڑی ہیٹ فیلڈر بجود گانال دوے فورا میکسیمم انپلیوپل شارٹ بال میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکن گوچر اس طرح کی فارم میں ہے اور شاندار ہٹ رنز بڑھتے ہوئے سامنے ہے عمر گوچر ساگی سپورٹس کا برینڈ اور ایک اچھی بول بھائی کا رن لینا جاتے تھے لیکن منع کیا یہاں پر حمید نے فرسٹ آور جی لب اوپن ویسس اوپن ایک آور رنز ہوئے نو ایکسیلنٹ بولنگ فولر گئی دوسری بول کے لیے پشپا تیار سامنہ کریں گے عمر گوچر مہت اچھی بول گیند لیٹ سونگ ہوا اور اتنی ہی اچھی فیلڈنگ بلال سانگلا کی جیکنی چار انس بچائے اپنی ٹیم کے لیے پشپا کمال کی بالنگ کرتے ہوئے یہ جادہ سرمدہمیز ساکی سپورٹس کا برینڈ بڑے شاٹ کا انتظار اور کیا ہی خوبصورت بال کیا یہاں پر سامنے تاری کے ساتھ بال کر رہے ہیں ان کے نہیں کھیلے دے رہے کیونکہ فائنل سے پہلے فائنل ہے بڑا میچ ہے ابھی تک میلا نہیں سجایا دیکھنا پڑے گا اس بال پر کیسے اختبال کرتے ہیں بالر آئے بال کی اچھی فلٹاس بال گیند کسی تھی میٹ میٹ کے اوپر دبل کی ٹرائی لیکن ایک کرنس ہی لیں گے کیونکہ وکٹ کیپر ہیکنگ او فیش اخرم چکوال جو کافی ہے میں یار آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے چھوٹی ویکی نہیں علی کانے والتیا سامنہ کریں گے سرمد امید بالر لیکن یہاں پر بال کرواؤ گے تو سرمد امید آپ کو دن میں تارے دکھائے گا نائنٹین نائنٹ میٹ کا شکر سید کیا گوڈ بائے کا اس بالر کو کیا ہی کہنے سرمد امید کے لوگ ہو چکے ہیں ون کے مکمل کرنے ہیں سرمد امید ونس اگین سامنا کریں گے یہاں پر سیدھے بیٹ کے ساتھ کلہ ہے فیلڈر موجود اور یہاں پر پوشپا نے اپنا سٹائل اپنا ہے یہاں پر اور اپنی گردن پر ایسے کر کے بھی چل باہر بھائی وہاں پہنے تیری رہا ہے ابھی نہیں یہ چور بالے آیا اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھا تو چوروں بالے ہوا میں لیٹ سوئنگ نہیں ہے اور یہ بھی بال کھیل لیں گے بڑی ہٹ کھیل کرنل ساہد گھر غیف شاٹ کوئی فیلٹر موجود نہیں ملے چار آنس دونوں فیلٹر کے درمیان سے بال گیا ہے باؤنٹی لائن کے پار کیا ہی اوٹ سینڈنگ شاٹ کھیلی ہے یہاں پر عمر گجر نے اڑان بڑے گا سامناک کریں گے یہاں پر عمر گجر کیا ہی کمال شاٹ کھیلی ہے لائٹوں سے بات کرتے ہوئے بال باؤنٹی لائن کے پار میٹر کی سوئی ایک سو دو پہ جا کے رک گئی یہ ہے عمر گجر یہ رسپانس ہے یہ رسپانس ہے فاسٹ پولر کا ٹپیکل فاسٹ پولر کا ایکسیڈنٹ بولنگ فینٹیسٹک کم بیک عمر گجر شاندار بیٹنگ چھکا لگایا اس کے پاس شاندار کم بیک باؤنسر کیا پمپر کیا باؤنسر کیا اگلی پال بہت بڑی فوٹاس ڈیپیچ اینڈ کان خاموش کہہ رہے ہیں کررل زائر خاموش ہو جائے شاٹ بڑی اچھی تھی اور یہاں پہ ملہ گرما آ چکا ہے یہاں پہ محول کرو ہو چکا ہے جی ایک اور بکن لگتے ہوئے کررل زائد اور عمر گجر بھی اوٹ ہو جائیں گے جیناب بلکل یہاں پا رہا تمہارا سے بڑی اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے تو اگر مگر کو چھوڑو جی بک کو دیکھو اگلی پال بریلینٹ کررل ایکس پیسان فائر ہے اور گیتے آپ ٹھیک ہیں جی ہاں بلکل ٹھیک ہے جی بات ٹھیک افسر دے جی یہ بھی کو جی ایک بار پھر شارٹ ہیلو ہیڈ کوڈ ڈائٹ نو ایپس نو بات جی بات جی بات تیرے کیا کہنے ہیں بری والا تیرے کیا کہنے ہیں تقریباً میرے خیال میں سات لاکھ آئیں گے جی شارٹ کے لئے ہیں بڑی ہیٹ کوئی فیلڈم موجود نہیں ہے ایک رنس بڑھا دو رنس بنیں گے ججی بات تیسے رنس کے لئے آئیں گے جی جی ہاں فینٹیسٹک رنگ بیٹوین اوکیٹ ایکسیڈنٹ رنس بڑھتا ہوئے ترٹی ایٹ تری بات ون اوک کھیل ہوا ہے اور سکندر خان سامنے کریں گے ججی بات اوہ پولٹ کیا جی ایکسیڈنٹ وانڈرفول بائی سکندر خان سکندر خان ہے اور شاندار کم بیک جان اگلی بال سکندر خان سامنے کریں گے ججی بات اوہ بیلینڈ فیس کے ساتھ بال کرتے ہو جی ایک رنس بنا دو رنس کی کوشش شہر آؤٹ ہو سکتے تھے اچھی کال یہاں پہ ججی بات کی سنگل آئے گا بہترین بالنگ تیب اسلام آرف سپورٹس کا برینڈ اور یہاں پر نو بول نو بول یہ پہلے ہی ہم بتا چکے تھے کہ اگر دوبارہ اسی بال کرتے ہیں تو نو بول تیب اسلام کو ملا مرچانس آسلپور آرف کے بلے سے کیا لگائیں گے چکا شاد اچھی ہے میڈل آف تی پیٹ بیگ بیگ ہیڈ بیگ بورڈری گان آل آل آوے مکسیمم جی بلکو جی جیسے ہی وہ آرف سپورٹس کے برینڈ سے چکا لگاتے ہیں ساؤنڈ بھی علاق قسم کا آتا ہے لاسٹ بال کریں گے سیک اندر سامنے کریں گے تیب اسلام اوہ اچھی بول ایک ہون اچھی بول بیگوڈ کم بیک سنگل آئے گا لیک بھائی کھا جی فورٹی سیون رنز ہو گئے ہیں یہ اناف رنز رہی ہیں ہمیں کون کون ہے فائنل ہو ہوں گا ففٹی تری پار پک پک ڈیلیوی اوہ آوہ سینڈنگ بھائی سیک اندر خان فولر گے چچی بانٹ بلکل لیٹ تھے اور سیک اندر نے کمال کور کیا جی سیک اندر نے اپنا دکھایا جادو اور کر دیا جم چوچ لندر چار اوہ رنز ہو ہے فورٹی سیون ایک اوہ باقی ہے مزید جی اوہ رنز ہو ہے سدام شاہ لگی آئیں گے سامنے کریں گے تیب اسلام تیب کے لئے پاور کے ساتھ وان باؤس چوک کا ایکسیڈنٹ شارٹ اس پہ تہرین اغاز کر دیا جی ٹفٹی ون رنز ہو گئے ہیں اور پاپ دے سکتے ہیں ٹری پاپ فور وائنٹ وان آوہ رنز ہو ہے ٹفٹی ون شارٹ اچھی ہے فیلڈر موجود ہے ایک رنز بناتوں کی کول میس فیلڈ نہیں کر سکتے آپ دو رنز کے اضافہ ٹفٹی ون رنز ہو گئے ہیں ٹور پنٹ ٹو آور کا کھیل ہوئے جی ٹیمیٹی کا ٹارکڈ ہو چار بار امد ستام شاہ لگیا سامنے کریں گے تیب اسلام شارٹ آؤٹس ٹینڈنگ لا جواب کمال شارٹ تیب اسلام یو بیوٹی اوہ یار این نہیں ہوندہ یار شیر بھی کو جی بے گار اچھی شارٹ بیٹ کریں گے یہ ٹھیک ہوگے ایک رنز بنا دو کی کول ہے اور دو رنز مکمل کرتے ہوئے ایکسینٹ رننگ ویری کٹ رننگ دو رنز کو رضافہ جی اس شارٹ چکے ہیں جی بڑی شارٹ ضرور لگا سکتے تھے لیکن تھوڑا سا لیٹ بیٹ آیا ہے تیب اسلام کا فوٹ آس باول تھی اپنی پاور کا یوز نہیں کیا یہاں پر تیب اسلام نے تھوڑا سا الکا بیٹ لے کے آیا ہے اچھی بڑ کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا ساحل سپورٹس کا برینڈ آتھوں میں اور اچھا بال کو سیو کیا ہے ہلکی سیپیل کی ضرور کیا ہے لیکن بتاتے چلیں کہ الپوڈ اوٹ نہیں ہوتا ٹیپ بال میں اور آؤٹ ہو جائیں گے جی اچھی تروتی اور ایک رنز سیکٹا لیا جی سکٹی فور رنز ہوئے ہیں اور آپ کو پائیو کا ٹارگٹ لیکن کریں گے وسیم اکرم جونیا وہ ان سنگر کیا ایکسیڈٹ بول سے کھلنے گے اور سنگر آئی کا جی وسیم اکرم جنہوں نے پہلا لیک مات چکے سکٹی 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 تم لیپ سائیڈ اوکے زوم کرتے ہیں بھائی جنہ اور زوم کر دیتے ہیں کینگا فیشیہ سامنے کریں گے وسیم اکرم بڑی اٹ کے لچہ دے دے کینگا فیشیہ میڈل لگ کر پائے بس ویلڈ نہیں کٹ سکتے آپ دو رہ سکور اضافہ ایکسینٹ رننگ کینگا فیشیہ سامنے کریں گے پمپر کیا پیس کے ساتھ بہت اونچی بال تھی وائٹ بال کر دی ہے کینگا فیشیہ وسیم اکرم سامنے کیسی کیسی گوز گوز آئے ایک سے چھے کنٹے کیجئے کینگا فیشیہ لگاتے ہوئے چکا جی میٹر کتنے ہیں کیسی بال لگاتے ہوئے چکا چوتھی بال لے کر آئیں گے جی سامنے کریں گے خلوم شکوال اوہ انسونگر انسونگر کیا یہاں پہ اپنے آپ سے ناکھ ہو جو پچھلی بالوں نے نہیں کروائی تھی کیونکہ وہ سلو کٹر کرنا چاہتے تھے لیکن لیجئے میرے بھائی جان مسیم بال کریں گے سامنے ہے اومیر بٹ نو بال نو بال نو بال یہاں پر لالی پاپ چانس ملے تنکیو میری مچ ایٹ فیفٹی فائف تنکیو میری مچ تمام دوستوں کا جی اوہ شاٹ پہ ترین ہے فیلڈر وان باؤس چوکا ہو جائے گا جی خراب بولنگ جس کا پر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے جی پانچ والے رض ہوئے ہیں اٹھارہ آپ بتائیں جی اگلی بال کائیں گے بولر اوہ انسونگر تم پتہ لیکس سائیڈ چلے گے وائیڈ بال ہو گئے جی ہیری گوڈ بھائی جانیے سیکنڈ سمیم ان چیک کرو تک بھائی اگلی بال سیم اکرام سو وان بہت پیچھے فیلڈر ہے دو رض بنا لیں گے نہیں ایکسیلنٹ فیلڈنگ بھائی صدف حسین اور پھاک کے آئے تھے یہ کینگ سامنا انٹرنیشنل کرکٹ شاٹ اینڈ آگون آل دا بے فور امیکسیم ویکم کیا صدف حسین کو چکے کے ساتھ اور رض بڑھتے ہوئے ستائیس کینگ افیشو اور ہم چکوال ہی گوز اگین سکس اگنین ایک سچے کیتنے کیجئے بھائی جان آپ آدھے درجل بیک ٹو بیک دو چکے لگ مکمل کرنے کے لیے ویکٹ پر موجود کیسی جی ڈی کا برینڈ اور سٹینڈنگ شاٹ کیت کی کار فیڈر بال کے نیچے اور ایک اچھا کیچ شباز بھی شباز علی بیفرام چکوال چکوال کے ماشاء اللہ بہت زیادہ جو چکوال گے رہے اچھا پالو بھی چکوال کا تھا بیس من بھی چکوال گوڈ بول گوڈ ڈیلیوڑی سائی کا ایک فکٹی لینی ہوگی جی فکٹی لینی ہوگی تین تیس ووو بس فیلڈ کرتے ہوئے بس فیلڈ نہیں کر سکتے آپ رنز ہوئے 35 پیس پالے 30 رنز باقی ہیں اوہ وانڈرفول دلیوری ایکسیلنٹ بھائی اسا دف دو چکے لگائے تھے کنگا فیشیا نے اس کے بعد ان کو بکر لی اس کے بعد کم بیک کرتے ہوئے جی 35 گوڈ بولنگ ویری گوڈ بولنگ ایک ہی رنز آپ پند پائے گا جی گوڈ بولنگ دیکھ رہے ہیں محبت آرہے آگر کو ملیالم دیکھ رہے ہیں بڑی ایٹ چال سیڈ آف ٹیپ وال اور یہاں پہ لگا دیا ہے بولند بالا چکا وڑا شاٹ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا کیا یہ واندو چیستیاں اپنا لوہا منواتے ہوئے پاکستان کے آل سٹار یہاں پر اچھی فیلڈنگ کیا یہاں بار ایکسیلنٹ فیلڈنگ سانس باقی ہیں وسیم سامنا کریں ہمار کھیلے اس سونگر داؤ سے سیڈی بلے کے ذات کھیلنا چاہتے رنس میں لگا ایک اکیس سانس باقی ہیں اکیس سانس باقی ہیں پندرہ بولوں پر نہ کریں یہ چندو چشتیا چندو نے کھیلا خوب کھیلا کمال کھیلا آؤٹ ہو جائے گے اشارہ کرتے ہوئے ٹاک آؤٹ میں آپ جائیے آپ کا جو جگہ ہے ادھر نشست آپ کی خالی ہے آپ جا سکتے ہیں یہی غصہ تھا جو کرنل زائے نے بھی اپنا اظہار کیا تھا اور یہ میرے خیال میں ہر پلئر کا بنتا ہے ہر بالر کا شودہ والے کیس سانس باقی ہیں اہم بال بہت اہم بال بڑی دروہ گری دروہ مجود ہے جو اللہ پہ بڑی اٹھ کے لئے سامنے ڈاؤن ڈا گراؤنڈ مسیم اکرم مجود ہے ایک ہی رنس بن پائے گا اٹھارہ رنس باقی ہے سامنے کھنے گے امیر پاٹکا جی امیر لیشان کے لئے فیلر مجود ہے اور کمبال ہے کیچ چھوڑتے ہوئے کیچ چھوڑتے ہوئے آدھستہ کہہ رہے تھے بلال کے فیلنگ اچھی کر نہیں ہوگی اگر یہ کیچ کر لیتے تو سامنے کھنے گے امیر کچھل کا چجی پٹ آپ نہیں بس کر سکتے پٹ نے بڑی اٹھ کے لئے کیچ ہونے کا خطرہ ہے اور صدف حسین نے کمبال کا کیچ کر دیا ہے انٹرنیشنل پلیئر ہے یہ ایک کیچ چھوڑا تھا یہاں پہ لیکن یہاں پہ کمبال کیچ کر گیا جناب بلکل فیصل بھائی جس طرح سے بھاگتے ہوئے آئے مجھے لگ رہا تھا ہوا کے ساتھ بال کھیل رہا ہے بال ہوا میں بہت زیادہ مستیاں کر رہا تھا ڈاؤنڈا گروڈ تیمور مرزا بھاگ کے آئیں گے فیلڈ کریں گے ایکسیلنٹ بولنگ ہم نے آپ کو مزے کی کمنٹری سنانی ہے امر گجر اچھی بول کیا کہنے امر گجر ڈارڈ بول کرنے کے بعد اپنے ڈالوں کو ایسے ایسے کیا پاورمندی ہے یہاں پا پاورمند شو کیا سنگلہ پلال سنگلہ سامنے کریں گے شہباز کا آؤٹ سائڈ اچھ موجود ہے ایو بے گرہ سپاہ دو گیرےра اور ڈوڑی کا خطرہ بسفیلڈ دو رسکار عظافہ پہلی بول برد رس آئے دو اور پاس پولی تو ہر بھی گو شہباز سامنے کریں گے پلال آؤٹ سائڈ اچھ ایک ہی رنز بند پائے گا جی ایک ہی رنز بند پائے گا جی سٹینڈ کو لگا ہے کس کو فائد ہو گئے یہی چیز دیکھنے کو ملے گی چار پہ بارہ شارٹ کے لئے ہے داؤن دا گروڈ فیلٹر بجود روک کریں گے رنزائی کا ایک ایکسیلیٹ بول پلال سانگلا کو کیا رنز باقی ہے پلال آٹسینڈنگ آلپلیو آبال سسیشنل بائی شہبال شکوال سامنے کریں گے پلال دو بالے کیا رنز باقی ایکسیلیٹ کر رہے ہیں پہلے ہی تاک آؤٹ پہ آؤٹ ہونے گا آر آؤٹ رن آؤٹ ایک با دس ران ایک با دس ران کہاں چلا جاؤں میں آئیو جانی تیرے رولے آئیو جانی کتے درجیں تو آج دا دینا ہوگی یہی ہے شہبال شکوال بڑے میچ کیا بڑا فلیئر جو صدب حسین کا کیا اشت تھا سب سے اہم فیصل بھائی بھائے یہاں پر بول کریں گے آؤ آجید لیا شہبال شکوال تمور بیٹسا شاددار وانڈرپول کمال کیا کمال کر گئے ہے دیکھ آرہا وہ مقابلہ چیت کر فائنل میں کولیفائی کر لیا ہے ہوئے ہوئے کمال شاددار صدب بھائی صدب بھائی صدب بھائی شہبال بھائی